اسلام علیکم انہوں نے اید کے دن جسمانی طور پر گرے ملنے کے بجائے زبانی مبارک بات دینے کی اپیل کی ایدال ازہا ایدال جوہا جسے ہم آم زبان میں بکریت کہتے ہیں پورے تمام سٹی پولیس کے طرف سے سبھی بھائیوں اور بہنوں کو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں ایڈوانس میں ہیدراباد شہر میں ہی نہیں پورے ہندوستان میں پوری دنیا میں پچھلے پانچ چھے مہینے سے جو ایک محول چل رہا ہے جس سے آپ واقف ہیں یہ جو وبا ہے کورونا وائرس کا اس کے قارن تمام زندگی بلکل احتیاط کے ساتھ نکل رہی ہے اگر آپ ہیدراباد میں دیکھیں تو شروع سے ہی ہر مجھب میں چاہے وہ ہندووں کا رام نومی ہو ہنمان جہنتی ہو اور ابھی جو ترند گزرا بونا لوں جس کا ایک بہت اہمیت ہے ہیدراباد میں ہمارے کرشن کمیونٹی میں بشپ تھمہ بالا کے طرف سے جو انیشیئیٹیو تھا ایسٹر میں جس میں کی لائیو سٹریمنگ کیا گیا فرس ٹائم ویڈیو کے مارفت سے اور گوڈ فرائیڈے کو دیکھا گیا پھر ہمارے مسلم بھائی بہن جو ہیں رمضان میں بھی دیکھے کہ بہت احتیاط کے ساتھ سب لوگوں نے رمضان کو منایا عید کو منایا چونکہ ایسا محول شاید پہلے کبھی اتحاس میں نہیں آیا اور اسی لیے سبھی کے کوپریشن سے اور اللہ سبحانہ وتعالی کی رحم سے آج اگر ہیدراباد میں دوسرے بڑے شہروں کے کمپیریزن میں ہمارا نمبر انفیکشن کا کم ہے ڈیتھ کا کم ہے تو اس کا وجہ یہی ہے کہ سبھی لوگوں نے مل کر اس وبا سے ایک ساتھ لڑنے کا جو ایک ڈیسیزن لیا سب شریک ہوئے اور اسی سپیرٹ سے ہم لوگ آگے بھی چلیں گے تو بکرید میں بھی ہم لوگ اسی طریقے سے آگے آپ لوگوں سے گجاریس کر رہے ہیں جیسا کہ پہلے سبھی فیسٹیبل میں ہوا تھا رمضان میں بھی ہوا تھا کہ کہیں بڑی گیدری کہیں جماعت نہیں ہوئی تھی جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ بڑا چور قسم کا وائرس ہے یہ چھپکے سے آپ کے شریر میں داخل ہو جائے گا اگر آپ کسی کے کرید جائیں گے دو گج کی دوری بہت ضروری ہے اور اسی لیے ہمارے گورنمنٹ کے طرف سے اور ہمارے بزرگ عالم کے طرف سے لگتار کوشش ہے سبھی مسجد میں ہمیشہ لوگ کہتے رہتے ہیں کہ گھر پہ ہی اپنا نماز ادا کریں اور اگر مسجد آنا ہے تو گھر سے پہلے گھر میں ہی وجو کر کے آئیں تو ان سب باتوں کا احتیاط حدراباد میں ہم لوگ سب پچھلے پانچ مہینوں سے کرتے آ رہے ہیں اور ابھی بکرید میں بھی مجھے یقیناً پورا بھروسہ ہے کہ ہم لوگ سب مل کر سب سے پہلے جس کو کہتے ہیں آج ہم لوگ سیف بکرید سیف عید کا ایک نعرہ دیں گے شاید ہی کوئی حدراباد کا گھر ہے جس میں بچے نہیں ہیں جس میں بزرگ نہیں ہیں جس میں ایسے لوگ نہیں ہیں جن کے پاس بی پی ہارٹ یا کچھ مٹاپا اس طرح کا بیماری نہ ہو ان لوگوں کو بچانا سب سے ضروری ہے اور ان کو بچانے کے لئے سب سے پہلا چیز یہی ہے کہ ہم لوگ کم سے کم دوسرے لوگوں سے ملیں مبارک باد زبانی مبارک باد پیش کریں گلے ملنے کی ضرورت نہیں ہے محول ایسا ہے اگر جان بچے گی تو آگے آپ اگلے بار چار اور بکرے بھی قربان کر سکتے ہیں لیکن ابھی بزرگوں کو بچائیں بچوں کو بچائیں اسی لئے جو بڑی بڑی مسجدیں ہیں جیسے مکہ مسجد شاہی مسجد وہاں کے جو کامپیٹنٹ آثورٹی ہیں ان کے طرف سے بھی ہے جرور محول ابھی کوئی بہت بدلہ نہیں ہے رمجان کے مہینے سے رمجان کے مہینے میں اگر آپ دیکھئے ٹوٹل نمبر آف پوزیٹیف کیسز جو آئے تھے ہیدراباد میں ہی نہیں تمام ہندوستان میں اس مہینے کے کمپیریزن میں ابھی نمبرز جادہ ہیں انفیکشنز کے نمبر بھی جادہ ہیں اور جس کے کارنڈ ڈیتھ کے نمبر بھی جادہ ہیں تو ایسے حالات میں کہیں بھی جماعت کا اکٹھا ہونا بلکل چھیک نہیں ہے جیسا کی آپ لوگوں نے World Health Organization کے گائیڈ لائنز پڑھے ہوں گے Indian Council for Medical Research ICMR کے طرف سے جو لاغاتار گائیڈ لائنز نکلتے رہتی ہیں اس میں بھی اس کا ذکر ہے کہ کسی بھی طرح کا religious gathering کسی بھی مذہب کا وہ بلکل ٹھیک نہیں ہے ابھی اور وہی ایک ایسا موقع ہے جہاں یہ وائرس جہاں ابھی تک نہیں گیا وہاں بھی جا سکتا ہے ایک دوسرے کے transmission سے تو ایسے محول میں کسی بھی طرح کا gathering باہر بلکل اچیت نہیں ہے اور میں آپ سبوں سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں کہ آج کی تاریخ میں اگر سب سے ضروری چیز کچھ ہے تو آپ کا جندگی آپ کا جیون آپ سوست رہیں آپ ہیلدی رہیں اس سے زیادہ ضروری کوئی چیز نہیں ہے اور سٹی پولیس کے طرف سے مجھے بہت خوشی ہوگی کہ اگر آپ سبھی کو یہ سمجھائیں کہ ایسے موقع پہ ابھی جو احتیاط رمضان میں سب لوگوں نے دکھائے تھے وہی ابھی بکرید میں بھی رکھیں کورونا وابا سے جو لوگ ایفیکٹیڈ ہوئے اور اس کو ہرا کر جس کو ہم لوگوں ہم لوگوں نے نام دیا کورونا کونکرر کورونا کو ہرا کر جو واپس ڈپارٹمنٹ میں دوبارہ ڈیوٹی شروع کیے وہ ہمارے لیے سورس آف انسپیریشن ہے ان کا کونفیڈنس ہمارے لیے ہم سب کے لیے ایک مثال ہے ایک بات اس میں سے ہمارے آفصر نے بہت اچھی کہی وہ میں یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں چونکہ بکرید کے سمیں سیکریفائس قربانی دی جاتی ہے تو ایک چیز کا ذہن میں ضرور رکھیں کہ جو کسب کسائی لوگ ہیں بہت ضروری ہے پورے سوسائٹی کے لیے بہت بہت ضروری بہت سبت ملتا ہے اور آج کی تاریخ میں اس قربانی کی اہمیت پہلے سے زیادہ ہے آج سب سے پہلے تو مجھے قربانی دینی ہے اپنے ان سبھی عادتوں کی جس کے قارن یہ کرونا وائرس بڑھ سکتا ہے مجھے قربانی دینی ہے کہ میں کسی سے گلے مل کر اس کو greet نہیں کروں زبانی greetings کروں یہ بھی ایک طرح کا قربانی ہے چونکہ سب لوگوں کو گلے ملنا بہت اچھا لگتا ہے اور پہلے لوگ ملتے بھی تھے اور اچھی بات ہے لیکن ابھی کے محول میں اس کی قربانی دینی ہوگی اس سے الگ رہنا ہوگا ہم لوگوں کو اسی طریقے سے جو ہمارے گھر میں جو بزرگ ہیں کسی بھی حالت میں ان کو باہر نہیں آنے دینا ہے جو چھوٹے بچے ہیں ان کو باہر نہیں آنے دینا ہے تو ان سب عادتوں کی قربانی دینی ہے آج ہمارے دیش میں بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے اوپر کنٹرول رکھیں اپنی انہار عادتوں کا قربانی دیں جس سے چھوٹے دنیا کو ایک اپنے طرف سے ایسا عجیب توفہ دیا کہ پورا دنیا پریشان ہے اس سے بچنے کے لیے جس چیز چیزوں کی قربانی دینی ہے ہم لوگ دیں گے لوگ ڈاؤن کھولنے کے بعد دونوں چیز کی اہمیت بڑھی لائف اور لائیولی ہوت لائف کو بچانا ہے اور لائیولی ہوت کو بچانا ہے خاص کر کہ جو ہمارے غریب لوگ ہیں جو صبح سے شام کو محنت کر کے رات کا کھانا کھاتے ہیں اگر ان کی روزگار ہم لوگ بند کر دیں گے تو یہ بہت بڑا گناہ ہوگا اور اسی لیے روز مرہ کی جندگی ہمیشہ آگے چلتی رہنی چاہیے اور public میں جو awareness ہے پہلے سے بہت زیادہ ہوا ہے 90 to 95 پر سنٹ لوگ ماسک لگا کر روڈ پر چل رہے ہیں لیکن ابھی بھی لگ ہوں کہ آپ اپنے لیے اپنے پریوار کے لیے اپنے بچوں کے لیے ان کی صحت کے لیے ضرور ماسک پہنے آپ ہیلدی ہو سکتے ہیں لیکن آپ اس وائرس کے کیریر بھی ہو سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ میں یہ سمٹم نہ دکھے لیکن آپ کے سمپرک میں جو لوگ آئیں براتنا چاہیے کم سے کم ابھی مجھے لگتا ہے کہ دو سے تین مہینے تک تو بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ سٹرکٹلی فالو کریں implement کریں جو بھی گورنمنٹ کی گائیڈ لائنس ہیں سب سے پہلے تو جو ہمارے دیش کا جو قانون ہے اس قانون کے تحت جو بھی prohibited animals ہیں جیسے cow camel یا اس طرح کے جانور جن کا agriculture میں ابھی ترنت use ہو رہا ہے ان کی قربانی نہ دی جائے اور جو بھی لوگ قربانی دے رہے ہیں جو جبہ کر رہے ہیں وہ جو ایک hygiene کے طریقے سے ہوتا ہے جو چاکو یا جس cut کر رہے ہیں وہ کہا سے لائے اس کو اچھے طریقے سے sanitize ضرور کر لیں ہر چیز کا sanitization کرنا بہت ضروری ہے ایک بہت اچھا سلسلہ ہے بکرید میں گریبوں کو دیتے ہیں گوشت اس میں بھی تھوڑا سابدھانی بڑھتے کہ اگر ایک جگہ سے کہیں infected گوشت باہر نکل گیا تو وہ بہت گھر میں جو بھی لوگ جو بھی لوگ cutting کر رہے ہیں ان کا ہاتھ ساف رہنا چاہیے جہاں تک سمبھو ہاتھ میں دستانے پہن لیں گلفس پہن لیں اور اس کے بعد جوہ کریں تو بہتر ہوگا جو ہمارے بزرگ ہیں ہمارے اسلامی سکولر ہیں جو ہمارے علیم ہیں ان ان سے میں درخواست کرتا ہوں کہ کچھ راستہ نکالیں کچھ سوچیں کیا دو عید کی نماز ایک وقت میں ہو سکتی ہے کیا اس طرح کا کچھ سلسلہ اگر سوچ کر وہ کچھ نکالیں گے تو اس میں سب کی بھلائی ہے سب ہی کے ہیلتھ کے لیے سب ہی کے بچ مدد ملے گا یہ ہماری ایک اپیل ہے ہماری گزارش